بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج پھر سڑکوں پر شور اور ٹرافک جمع تھا میں گاڑی میں بیٹی بہت گھبرائی ہوئی تھی گاڑی میں ایسی لگے ہونے کے باوجود بھی میرے پسینے چھوٹ رہے تھے اور لوگ تھے کہ مجھے گاڑی میں بیٹھا دیکھ روٹ پر مجمع لگائے جمع ہو گئے تھے رسط اپنے نئے ڈرامے کے پریمیر سے ہی اپنے بنگلے پر واپس لوٹ رہی تھی مہم آٹروگراف مہم ایک سیلفی پلیز مہم میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں مہم میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں مہم یہ مہم وہ کی آوازیں میری کار کے باہر ہی شروع ہو چکی تھی لیکن اس وقت میں بہت تھکی ہوئی تھی اور ایسی حالت میں نہیں تھی کہ باہر آ کر اپنے چاہنے والوں سے دو منٹ بعد چیت کر پا دی کیونکہ میری تبیت اس وقت بہت ناساز ہو رہی تھی میں صرف اور صرف گھر جا کر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے چین کی نیند چاہتی تھی کیونکہ پریمیر پر جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ شاید کوئی نہیں جانتا تھا بہرحال میری اسسسنٹ نہیں باہر نکل کر گاڑی سے لوگوں کو تسلیہ دی اور سمجھانے کی کوشش کی کہ میں ہم کی اس وقت طبیعت بہتر نہیں ہے وہ یہ موقع آپ لوگوں کو پھر کبھی ضرور دیں گی تھوڑی ہی دیر میں لوگوں کا رشت تھوڑا کم ہوا تو ہماری گاڑی جلد ہی وہاں سے نکل گئی اور میں اپنے بنگلے پر آ چکی تھی کار سے اترتے ہوئے میری اسسسنٹ نہیں میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے میرے بیڈروم تک چھوڑا تھا اور میں کچھ دیر آرام کے لیے اپنے بیڈروم میں لیٹ گئی تھی اور کب میری آنکھ لگی مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں اس سے زیادہ کبھی نہیں تھکی تھی جیسا کہ آج میں کچھ ہی لمحوں میں گہری نین میں جا چکی تھی مجھے جب محسوس ہوا کہ میرے آس پاس کوئی بہت زیادہ لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا وہ لوگ لمبے چوڑے سے سفید لباس میں موجود تھے اور ہر کوئی مجھے میرے نام سے ایمن زہور ایمن زہور پکار رہا تھا اور میں چچا پد بنی ایک طرف کھڑی تھی اور لوگوں کو درمیان ایک بہت خوبصورت حسین لڑکی میری طرف آگے بٹھنے لگی اور بٹھتے بٹھتے جیسے ہی میری قریب آئی اس نے اپنا سیدھا ہاتھ میرے آگے کیا جو پوری طرح جلا ہوا تھا اور جلسہ ہوا تھا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی ایمن پلیز ایک آٹروگراف میرے لیے بھی بس اس کے چمکتے آنکھیں دیکھ کر میری تو آنکھ ہی کھل گئی اور میں چیختے چلاتے ہوئے اٹھ بیٹھی نسک بہت گھبرائی ہوئی تھی یہ کیسا خات تھا جو رات کے اس پہر مجھے دکھائی دیا میری نسک گھڑی پر پڑی تراج کے تقریباً تین بجے ہوئے تھے لیکن میرا دل ابھی خوف سے بری طرح زور زور سے دھڑپنے لگا تھا گھر کے تمام ملازم بھی جا چکے تھے نسک گھر پر بلکل اکیلی تنہا تھی میں نے بہت ہی مشکل سے خود کو سنبھالا اور اپنے اسسسنٹ کو فون کیا مہر؟ مہر تم فوراں ہی میری گھر آ جاؤ وہ کہنے لگی لیکن میم اس وقت رات کے تین بجے بھلا میں کیسے؟ میں نے اسے کہا میں ڈرائیور کو گاڑی لے کر بھیج رہی ہوں بس تم بینہ سوال کیے فوری ہی میرے پاس چلی آو وہ مان گئی آخر اس کی نوکری جو تھی میں اسے مہانہ بہت ہی اچھی بڑی سیلری جو دیتی تھی وہ ڈرائیور کے ساتھ میری بھیجی ہوئی گاڑی میں بیٹھ کر آدھے گھنٹے میں میرے بنگے پر آ گئی تھی وہ سیدھا میرے کمرے میں آئی اور مجھے دیکھ کر بہت گھبرانے لگی اور میرا ہاتھ پکڑ کر بیٹھی کیا ہوا میم؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ آپ کی حالت اتنا تیز اسی چلنے کے باوجود بھی آپ اتنا پسینے پسینے ہو رہی ہیں؟ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں بس تمہاچ میرے پاس ہی رک جاؤ گھر پر اطلاع دے دو میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے بس اسی لئے وہ اپنے گھر پر اطلاع کر کے میرے پاس رک گئی تھی اور میرے لئے جوز لائی مجھے تسلی دی میرے سر کی مالش کی اور مجھے آرام کے لئے نین کی گولی دے کر سلا دیا تھا میں اکثر تھکاوٹ کی وجہ سے نین کی گولی لے لیتی تھی میں اس وقت پرام سے سو چکی تھی اور مہر ساری رات میرے لئے پریشان رہی کہ نہ جانے میں ان کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ آج سب سے ہی کچھ پریشان سی لگ رہی تھی اور ان کی طبیعت بھی تھوڑی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میرے ساکھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ سب کس مسئیبت کی آہر تھی میں جب سب سے اوکر اٹھی تو میرا سر تھوڑا بھاری بھاری لگ رہا تھا میں نے چائے پی اور آج گھر میں ہی رہ کر اپنی طبیعت کو آرام دینے کیلئے کہیں بھی باہر نہ گئی اور رات باہر مہر میرے لئے پریشان رہے وہ بھی تھکی ہوئی لگ رہی تھی میں نے اسے آج چھٹی دیتی تھی وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی لیکن میرے کہنے پر چلی گئی کہ میں اب بلکل ٹھیک ہوں اور تھوڑا آرام کر لوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی میں ڈراموں میں کام کرنے والی ایک مشہور اور معروف ادھکارہ ایمن زہور تھی جس کے بہت ہی لوگ فین تھے ہر کوئی مجھے چاہتا تھا اور میرے ڈراموں کو پورے پاکستان میں بہت ہی دلچسپی اور جوشت جذبے سے دیکھا جاتا تھا اللہ نے مجھے اتنی ہی کم عمر میں بہت بڑی کامیابیوں سے نوازا تھا میں نے اپنے کریئر کے شروعات ٹی وی پر آنے والے چھوٹے چھوٹے ایڈ سے کی تھی کبھی سرف ایکسل کا ایڈ تو کبھی ملک پیک کبھی کسی پیمپر کی ایڈ میں بچے کی ماں کی کردار تو کبھی سپریم چائے کی پتی میں لیکن پھر مجھے ڈراموں میں آنے کا موقع ملا میری کارکردگی سے بہت ہی جلد میں نے لوگوں کے دلوں میں اپنے ڈراموں میں نبھائے جانے والے کرداروں سے جگہ بنا لی تھی پورے پاکستان میں لوگ مجھے بہت ہی پسند کرنے لگ گئے تھے کل جب میں اپنے آنے والے نئے ڈرامے جس کا نام جنات کی پرانی حویلی تھا اس ڈرامے کے پریمیر سے لوٹ رہی تھی تو راستے میں ہی میری طبیعت نحساس ہونے لگی اس ڈرامے نے لوگوں کے دلوں میں پہلے ہی خلچل مچا رکھی تھی لوگ بڑے جوش و خروج صرف ڈرامے کے شروع ہونے کے انتظار میں تھے لیکن شوٹنگ کے وقت میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا شاید وہ میرا وہم تھا یا پھر بات کچھ اور تھی میں اس وقت بلکل انجان تھی اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس ڈرامے کو لے کر میں پہلے ہی بہت ڈری ہوئی تھی کیونکہ اس ڈرامے میں جو کردار میں نبھانے جا رہی تھی وہ بہت ہی مختلف تھا مجھے دو کرداروں کو ایک ساتھ ایک جنزادی اور ایک لڑکی کے کردار کو نبھانا تھا میں اب بلکل ریلیکس ہو چکی تھی میری طبیعت میں بھی آرام کرنے سے بہت صدھار آ چکا تھا رہتی نہیں تھکتی تھی وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی چدید گرمی کے دن تھے جب ہم اس ڈرامے کی شوٹنگ کے لیے شہر سے بہت دور ایک گاہ میں جا کر ایک پران ہی قدیم ہویلی میں شوٹنگ کر رہے تھے لیکن جب ہمارے پروڈیسر نے گاہ والوں سے اس ہویلی میں شوٹنگ کی اجازت طلب کی تو ہر ایک نے انکار کر دیا اور کہتے تھے کہ یہ ہویلی صدیوں سے یوں ہی ویران ہے یہاں جو کوئی آتا ہے وہ واپس نہیں جاتا ہم سب گاہ والوں کا تو یہی ماننا ہے اس ہویلی کو لے کر اور باقی آپ سب کی راضی ہیں جیسا آپ ٹھیک سمجھیں لیکن جب سے ہماری شوٹنگ کی تیاریاں اس ہویلی میں شروع ہوئیں تو کیسا ڈر کہاں کا ڈر گاہ والوں نے روزی اس ہویلی کے سامنے رش لگا کر بیٹھ جانا ہوتا تھا کیونکہ ایم ایم ظہور یعنی کہ میں جب بھی یہاں آتی تو وہ گاہ والے مجھے دیکھ کر بہت ہی دیوانے ہو جاتے تھے لیکن مجھے بھی ان سب کا اپنے لیے اتنا پیار دیکھ کر بہت اچھا محسوس ہوتا تھا پھر ایک روز ڈرامے کی پہلی قسط کی شوٹنگ کے لیے جب اس ہویلی پر پہنچی تو میں حیران رہ گئی اس پرانی ہویلی کی حالت تو پہلے سے بھی زیادہ اور خراب محسوس ہو رہی تھی اور حیرانگی والی بات یہ تھی کہ مجھے شوٹنگ کے لیے ان لوگوں نے رات کے ایک بجے کے قریب یہاں بلائے تھا شاید رات کا ہی کوئی شوٹ تھا لیکن ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا کوئی پرندہ بھی یہاں پر نہیں مارتا تھا یہاں نظر نہیں آ رہا تھا میں جیسی اپنی گاڑی سے نکلی میں گھر سے ہی تیار ہو کر آئی تھی میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی موجود نہیں تھا اور حویلی کی طرف میرے بھڑتے ہوئے قدم کانپ رہے تھے میرے چہرے سے پسینے چھوٹ رہے تھے دوسری اور میں نے حویلی سے دور گاہوں کی طرف دیکھا تو وہاں بھی کوئی موجود نہیں تھا وہ اس لیے کہ گاہوں والوں کی تو عادت تھی صبح صویرے اٹھ جانا اور رات کے اس وقت تو گاہوں والوں کی عادی رات معلوم ہو رہی ہوگی مجھے بہت غصہ بھی آ رہا تھا کہ رات کے اس وقت مجھے یہاں بلا کر باقی کے سب لوگ کہاں مر گئے ہیں کہیں کسی نے میرے ساتھ یہ بہت ہی بہودہ مزاق تو نہیں کیا اگر ایسا ممکن ہوا تو میں تو سب سے بہت ناراض ہونے والی تھی کیا یہ سب مجھے یہاں بلا کر ڈرانا چاہ رہے تھے لیکن میں ڈرنا نہیں چاہتی تھی اور خود کو نڈر ثابت کرنے کے لیے میں حویلی کے اندر جانے لگی لیکن جیسے میں ڈرتے سہمتے چہرے سے دپٹے کے پلو سے پسینہ ساف کرتے ہوئے حویلی کے دروازے میں میں نے پہلا قدم رکھا تو دروازہ کھلتے ہی ایک کالی بلی میاؤ میاؤ کرتی ہوئی میرے اوپر اچھل کر آگری میں چیختی ہوئی شور مچاتی ہوئی حویلی سے واپس ہی الٹے قدم بھاگنے لگی اور جب میں گاڑی تک پہنچے تو میری سانس پوری طرح بھول چکی تھی اتنی دیر میں میرے کانوں میں آواز آئی کٹ 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 بلکل پرفیکٹ سین تھا اور کچھ دیر میں شوٹنگ کے سارے لوگ میرے ایڈگٹ جمع ہو گئے اور مہر میرے لئے جوس ہاتھ میں لیے ایک طرف کھڑی مسکرانے لگی اوف میں تو ڈر گئی تھی میری تو جان ہی نکل گئی تھی ان لوگوں نے بھی نا میرا اس طرح اس پہلے سین کے ساتھ شوٹ لیا میں اس بات سے بلکل ہی انجان تھے یہ لوگ میرے اندر کے ڈر اور خوف کو واضح طور پر ڈرامے میں دکھانے کے لئے مجھے اس طرح یہاں بلا کر یہ سب کرنا چاہتے تھے ایک طرف تو میں واقعی ڈر گئی تھی لیکن دوسرے ہی لمحے سب کو دیکھ کر مجھے ڈرامے کے سکرپٹ کا پہلا سین یاد آ گیا جو میرے ذہن میں بلکل نہیں تھا اب روز میں یہاں شوٹنگ کے لئے آنے لگی تھی لیکن دو تین بار میرے ساتھ کچھ ایسی ناغوار چیزیں ہونے لگی کہ میں خود کافی حیران تھی لیکن میں کسی سے کہتی بھی تو کیا کہتی پر کوئی میری ایکٹنگ سے اتنا خوش اور مطمئن تھا کہ میں کسی سے کچھ بھی نہ کہہ سکی لیکن میں اندر ہی اندر بے چین اور پریشان ہو رہی تھی کہ میرے ساتھ آخر یہ سب کیوں اور کیسے کیونکہ اس حویلی میں جاتے ہی میرے ساتھ جو کچھ ہوتا وہ صرف میری ہی حد تک محدود تھا اور تاجب اس بات کی کہ کسی کو بھینر تک نہیں ہوئی تھی یہ لوگ تو روز ہی معمول کے نظبت مجھے اس حویلی پر بلواتے تھے اور میں چلی آتی تھی لیکن یہاں آنے کے بعد جو کچھ ہوتا ہر کوئی میری تعریفوں کے پل باننے لگتا کہ مہم کیا سین تھا کیا ایکٹنگ کی ہے واہ مہم آپ تو کمال ہی کرتی ہیں لیکن میں چپ چاپ خاموش مسکراتی رہتی کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں تو پھر ایک روز مہر کو میں نے اپنے گھر بلوایا اس دن ہماری چھٹی تھی لیکن مہر کے آتے ہی پھر کچھ ایسا ہوا کہ میں اسے کچھ نہ بتا سکی جیسے میں نے مہر سے کہا کہ مہر مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے تو میں آتے ہوسین جب ہم ڈرامے کے پریمیر سے واپس آ رہے تھے تب میری طبیعت اچانک بگڑنے لگی تھی وہ مجھے حیران کی سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی جی میں پھر میں نے کہا ہوسین میرے ساتھ وہاں شوٹنگ میں وہ لڑکی میں نے بس مہر سے اتنا کہا اور دروازے کی بیل بجنے لگی مہر نے اٹھ کر دیکھا تو مجھے آ کر بتایا کہ میں میں ایک لڑکی دروازے پر کھڑی کہہ رہی ہے کہ اسے مدد کی ضرورت ہے میں نے مہر سے اس لڑکی کو اندر بلانے کو کہا وہ لڑکی جب اندر آئی تو میری طرف دیکھ کر دبے لہچے سے مسکرانے لگی لیکن میری تو آنکھیں ہی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں یہ خوبصورت حسین لڑکی تو وہی تھی جو اس دن کہنے لگی باجی میری مدد کر دو مجھ غریب کے پاس ایک روپیہ بھی نہیں ہے اپنے بچوں کے لئے میں نے جلدی سے چند پیسے نکال کر اسے دیروں سے جل دس جل گھر سے روانہ کیا لیکن جیسی اس نے پیسے لینے کے لئے میرے آگے ہاتھ کیا تو میں دنگ رہ گئی اس لڑکی کا ہاتھ بھی بری طرح جلا اور جھلسا ہوا تھا لیکن میری تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی آخر کیسے میں یہ سب سوچی رہی تھی جب کچھ ہی لمحوں میں میرے کاندھے پر مہروں نے ہاتھ رکھا اور کہا میم میرے چونک پڑی مجھے گھبراتا ہو دیکھ کر مہر بھی پریشان ہو گئی کہنے رہی کیا بات ہے میم میں مسلسل دیکھ رہی ہوں کہ آپ چند دنوں سے کسی پریشانی میں ہیں اور شاید آج مجھے کچھ بتانا چاہ رہی تھی پلیز بتائیں نا میرا تو دل ہی بیٹھا جا رہا ہے پہلے تو کبھی آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا اور اب میں نے گھبراتے ہوئے کہا نہیں نہیں کچھ نہیں بس آج کل تھوڑا سٹریس میں ہوں شاید مجھے اس لیے ایسا محسوس ہو رہا ہے مجھے شاید ابھی بھی سخت آرام کی ضرورت ہے یہ سنتے ہی مہر بولی اگر میم ایسی بات ہے تو پلیز تھوڑے دن کے لیے آپ کام سے چھوٹیاں لے کر گھر پر ہی آرام کر لیں جب طبیعت کچھ بہتر ہو جائے گی تو آپ شوٹنگ شروع کر دیجئے گا مجھے لگا مہر کہت تو بلکل ٹھیک رہی ہے میں نے بھی ٹھیک اسی طرح کہا جیسا مہروں نے مجھ سے کہا تھا میں نے چھوٹیاں لے کر آرام کے لیے گھر پر ہی ٹھہرنا مناسب سمجھا لیکن ان دنوں اپنے ساتھ میں نے مہر کو گھر پر ہی رکھا کیونکہ میں اکیلے اب رہنا نہیں چاہتی تھی میرا دل بہت ہی زیادہ ڈرہ ہوا تھا کیونکہ جس دن سے میں نے اس ڈرامے کی شوٹنگ سٹارٹ کی تھی کچھ عجیب و غریب معاملات اور واقعات ہونے لگے تھے میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا اس کے پیچھے اصل حقیقت کیا تھی بس اس دن سے ہی میں اندر سے بہت ڈری اور سہمی ہوئی تھی کیونکہ میں خود بھی بلکل چپ اور خاموش رہی کبھی اگر مہر کچھ بتانا بھی چاہا تو الٹا میرے ساتھ ہی کچھ ایسا ہوا کہ وہ لڑکی اکثر میرے سامنے آ جاتی وہی خوبصورت حسین لڑکی جس کا ہاتھ جلا اور جھلسہ ہوا تھا وہ مجھے کسی نے کسی بہانے ہی روک لیتی تھی اور میں مہر کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی لیکن حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ پہلی بار میں نے اس لڑکی کو ان لوگوں کے رش میں اپنے خواب میں ہی دیکھا تھا اس سے پہلے کبھی نہیں کیا یہ سب کچھ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ محض میرا صرف وہم ہی تھا یا پھر کچھ اور میں سہرہ دن صبح سے شام تک یہی سوچ سوچ کر ہلکان ہونے لگی تھی اور دوسری طرف مہر بھی مجھے لے کر کافی پریشان دیکھ رہی تھی اسے میری حالت دیکھ کر لگنے لگا تھا کہ کچھ تو ایسا ضرور ہے جو میم مجھ سے چھپا رہی ہے اور اندر سے وہ ڈر میم کو کھائے جا رہا ہے لیکن تین چار دن جب گزر گئے تو میں نے اپنی طبیعت میں بہت ہی زیادہ بہتری محسوس کی کیونکہ جس دوران سے میں چھٹیاں لے کر گھر پر ہی موجود تھی تب سے سب کچھ بلکل ٹھیک چل رہا تھا نہ ہی اس دن سے میں نے اس خوبصورت چہرے والی لڑکی کو دیکھا تھا میں نے اس دوران خوب آرام کیا اور اپنے آپ کو پرسکون کیا لیکن ایک ڈر میرے اندر اب بھی مجھے بے چین کر رہا تھا کافی چھٹیوں کے بعد آج مجھے پھر سے مہر کے ساتھ اس حویلی پر شوٹنگ کے لئے جانا تھا میرا دل پھر سے گھبرانے لگا اور ڈرنے لگا جب میں مہر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی اس حویلی کی طرف جانے لگی تھی اس ڈرامی کے شروع میں ہی میں نے ایک لڑکی کے کردار کو نبھانا تھا اور جب سے میں یہ کردار نبھا رہی تھی اس دن سے میں مسلسل اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی آج پھر جب ہماری گاڑی حویلی کے قریب پہنچ کر رکھی تو باہر لوگوں کا کافی مجمع لگا ہوا تھا لوگ پھر سے میرے لئے دیوانیں ہوئے جا رہے تھے لیکن بس اب میں اور ان لوگوں کو مایوس نہیں کر سکتی تھی میں جیسے ہی گاڑی سے اتری تو کوئی میرا آٹوگراف لینے لگا تو کوئی میری تصویر بنانے لگا تو کوئی میرے ساتھ اپنی سیلفی لینے لگا اور میں بھی ان لوگوں کے بیچ اپنے لئے اتنا پیار دیکھ کر بہت خوش ہونے لگی اور اپنا دل کچھ وقت کے لئے اسی طرح لوگوں کے پیار اور محبت میں بہل آنے لگی لیکن جب میری نظر سننے میں آتی ہوئی اس لڑکی پر پڑی جو اس بھری بھیڑ میں میری طرف آ رہی تھی اور وہی اس نے چہرے میں اپنا مو چھپائے رکھا تھا اور مجھے کہنے لگی کہ ایمن پلیز ایک آٹوگراف میری لئے بھی میں نے اسے چوری چوری نظروں سے دیکھنے کی کوشش کی تو شاید وہ بھی مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور جیسی اس نے ہاتھ آگی کیا میں ڈر کر چونکتی ہوئی پیچھے ہٹ گئی یہ تو پھر سے وہی لڑکی تھی مجھے گھبراتا دیکھ کر مہر میر ہاتھ پکڑ کر ایک کونے ملے گئی اور مجھے مہرون نے پانی کی بوتل دی اور کہا کہ کیا ہوا مہم سب ٹھیک تو ہے نا میں نے اسے ڈرتے ڈرتے کہا کیا تم نے دیکھا وہ وہاں وہ مہر کہنے لگی کیا مہم کیا ہوا آپ کس بارے میں بات کر رہی ہیں وہاں تو کوئی نہیں تھا آپ نے کسی کو دیکھا تھا کیا میں نے ہاں میں سر ہلا دیا لیکن میرے علاوہ شاید اور کسی نے ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا جو میں نے بہرحال لوگوں کے اس مجمع میں میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے اندر جانا ضروری سمجھا اور ٹیشو سے اپنے پسی نے ٹھیک کیا میں اور مہر حویلی کے اندر پہنچے اور باقی تمام لوگ بھی شوٹنگ کے لئے اندر ہی موجود تھے میں نے بینا کسی ڈر کے خود پر قابو رکھتے ہوئے شوٹنگ سٹارٹ کی تو میں پھر سے دھنگ رہ گئی اور حیرت زدہ بھی میں پھر سے ایک طرف کھڑی رہی اور بدھ بنی سب کو گھورتی رہ گئی اور تھوڑے ہی وقت میں شوٹنگ کے سین کیمرے میں ریکارڈ ہونے لگیں اور ہر کوئی پھر سے میری تعریفوں کے پل باننے لگا واہ من واہ کیا سین تھا تم نے کیا ایکٹنگ کی ہے لیکن یہ صرف میں جانتی تھی کہ میں کیا کر رہی ہوں اور کیا نہیں لیکن میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کسی سے کچھ بھی کہہ پاتی بس صرف مہر ہی تھی جو مجھے پریشان حال دیکھ کر خود بھی فکر مند ہونے لگی تھی وہ مجھے ساتھ ساتھ ریلیکس کرتی رہی اور میرے ساتھ پروڈیسر نے آج کافی اپیسوٹ کے لیے اچھے اچھے سین چھوٹ کیا اور میں نے بمشکل اپنی حمد کو باندے رکھا تھا اور جو کچھ ہوتا رہا تھا اسے ہونے دیا اور شوٹنگ جب ختم ہوئی تو میں جلد ہی کسی سے کچھ بھی کیا بنا ہی گاڑی میں آ بیٹھی میں بس اب اپنے گھر جانا چاہتی تھی وہاں اندر حویلی میں باقی سب کچھ مہر نہیں ہینڈل کیا اور کچھ دیر میں میرے پاس آ کر اس نے ڈرائیور کو گاڑی چلانے کے لیے کہا میں تھوڑی دیر تو چپ چاپ بیٹھی رہی پھر میں نے ایمن کی گود میں سر رکھ کر سونے کی کوشش کی اور مجھے نیند آ گئی مجھے لے کر مہر بہت ہی زیادہ فکر مند ہو رہی تھی کہ نہ جانے میڈم کو کیا ہوتا جا رہا ہے وہ جب سے اس ڈرامی کی شوٹنگ کے لیے اس گاؤں میں آئی ہیں وہ زن سے ٹھیک نہیں ہیں میرے بنگلے پر گاڑی رکی اور میری آنکھ کھولی تب مہر مجھے اٹھا کر گاڑی سے اتار کر اندر لے گئی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا میں نے اپنے کمرے میں جا کر نین کی گولی لی رات کافی زیادہ ہو چکی تھی میں نے مہر کو یہی رکنے کا کہہ دیا تھا اور میں اپنے بستر میں آرام کے لیے لیٹی اور کچھ ہی دیر میں سو گئی تھی صبح جب میری آنکھ کھولی تو مہر میری لیے کافی لیے کھڑی تھی میں نے اس کی طرف پیار سے دیکھا اور کافی کا کپ ہاتھ میں لیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بیٹ پر بٹھایا اور اسے کہا کیا بات ہے مہر تو مجھے لے کر اتنے زیادہ پریشان نہیں ہو میں بالکل ٹھیک ہوں میں سوڑی ٹینچن میں ہوں لیکن جلد ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگی کہیں آپ پریشانی کے وجہ سے آپ کے والدین تو نہیں ہیں میں نے کہا میں اس وقت یہ تو نہیں جانتی لیکن ہاں ہو سکتا ہے میں ان کی سوچ میں گم رہتی ہوں تو شاید اسی لیے میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے اسٹریس ہو میرے ذہنی دباؤ اور نہیں بڑھ جائے اسے پہلے میں جلدی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے مہر نے جلد ازل کسی اچھے سائیکائٹرس رے اپوائنٹمنٹ لے لو ہم پھر چیک اپ کیلئے جلدی جلتے ہیں مہر نے مسکراتے ہوئے کہا آپ فکر نہ کریں مہم میں آپ کے ساتھ ہر قدم پر کھڑی ہوں آپ کے ساتھ ہوں میں ٹھیک ایسا ہی کرتی ہوں جیسا آپ کہہ رہی ہیں بس آپ ہمیشہ خوش رہیں ہم سب آپ کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتے ہیں آپ جب بھی مایوس ہوتی ہیں تو میں اکیلے ہی سب کچھ نہیں سنبھال پاتی مہر اور میرا ساتھ اسی دن سے تھا جب سے میں نے ٹی وی انڈسٹری کی دنیا میں قدم رکھا تھا مہر بہت ہی اچھی لڑکی تھی وہ میری دیکھ بھال میں کوئی کمی نہیں چھوڑتی تھی جب جب میں نے کسی بھی مشکلات کا سامنا کیا تب تب مہر نے قدم با قدم میرے ساتھ کھڑے رہ کر ان تمام مشکلات کا میرے ساتھ سامنا کیا اور آج بھی وہ میرے ساتھ اس پریشانی میں برابر کھڑی تھی مہر نے جلد جلد ایک بہت ہی اچھی سائیکائٹرسٹ سے معلومات لیں اور جلد ہی اپائٹمنٹ لے کر مجھے ساری تفصیلات بتائیں میں اور مہر اس سائیکائٹرسٹ کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے چلے کر میں اس وقت مہر کے ساتھ اس ڈاکٹر کے کمرے میں جب میرا دماغ کا ایکس رے کیا گیا اور میرے تمام ٹیسٹ کروائے گئے سب کچھ بلکل نارمل تھا ہاں اس ڈاکٹر نے اتنا ضرور کہا کہ بعض اوقات ہمارا ذہن جب کسی گہری سوچ میں ہوتا ہے تو ڈپریشن اور دباؤں کی وجہ سے ہمارا ذہن ہمیں وہی سب دکھا رہا ہوتا ہے جیسا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن بس آپ جتنا ہو سکتا ہے ایمن جی ریلیکس رہیں خوش رہنے کی کوشش کیا کریں دھیان رکھیں کہ کام کے وقت آپ ایسا کچھ بھی نہیں سوچیں گی اور مہر دوائیاں لے کر اور ڈاکٹر سے چیک اپ کے بعد آپ گھر لوٹ رہے دیں ہمیں شوٹنگ کے لیے بھی آج رات ہی روانہ ہونا تھا اور مسلسل وہی تین دن گزرنے تھے کیونکہ ایک کام کا لوٹ بہت زیادہ تھا میں پہلے ہی بہت چھٹنیاں لے چکی تھی اور اب اس سے زیادہ میں اپنے کام میں کوئی بھی خلل نہیں ڈالنا چاہتی تھی میں گھر آنے کے بعد خود کو اچھی طرح ذہنی طور پر تیار کر کے تیار ہو کر مہر کے ساتھ چوٹنگ کے لیے حویلی پر روانہ ہوئی اور گاڑی جیسے ہی حویلی کے سامنے آ کر رکی مہر پہلے ہی گاڑی سے اتر چکی تھی لیکن جب میں نے گاڑی کا گیٹ کھولنے کی کوشش کی تو میں باہر ہی نہیں نکل سکی اور کافی دیر تک میں ایسے ہی کوشش کرتی رہی لیکن میں گاڑی سے باہر ہی نہیں نکلی اور وہیں بیٹھے انتظار کرتے کرتے مجھے کافی زیادہ وقت ہو گیا تھا گاڑی کے شیشے بھی چاروں طرف سے بنتے ڈرائیور اور مہر تو گاڑی سے اتر گئے تھے لیکن میں بیٹھی رہ گئی مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب اس گاڑی کو کیا ہو گیا ہے مجھے اندر بیٹھے بیٹھے گھٹن سی ہونے لگی تھی تب اچانک میں نے وہی ایک لڑکی کو حویلی کی طرف جاتا ہوا دیکھا اسے دیکھ کر تو میں دنگ رہ گئی تھی وہ نہ جانے اندر جا کر ایسا کیا کرنے والی تھی وہ مسلسل پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھ دیکھ کر مسکرانے لگی تھی اور اس کی دھیمی سی پیاری سی آواز مجھے اپنی طرف مائل کر رہی تھی آؤ آؤ ایمن اندر آؤ وہاں کیوں اکیلی بیٹھی ہو آؤ میرے ساتھ اندر چلی آؤ ایمن آؤ نا اور میں گاڑی سے اترتی ہوئے اس کے پیچھے پیچھے اندر چلی گئی لیکن حیرت سے کام پھٹھی جب میں گاڑی چاروں طرف سے بند کے باوجود بھی اس سے باہر نکل کر اندر کیسے چلی گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا میں نے پیٹ تو خود بخود اس لڑکی کے پیچھے حویلی کی اور بڑھنے لگے تھے اور باقی سب شوٹنگ پر آئے لوگ نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے میں نے چاروں اور نظریں گھمائی لیکن مجھے دور دور تک کوئی نظر نہیں آیا صرف چاروں اور اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا اور سنناٹا صرف وہاں اس وقت چاروں اور اس لڑکی کی میٹھی سی آواز میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا ایمن 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 میں نے اپنے کانوں کی زور سے بند کر لیا تھا تاکہ مجھے کچھ دیر کے لیے تو ان آوازوں سے پیچھا چھوٹے اور پھر کچھ دیر وہ آوازیں بند ہو گئیں اور میں چاروں طرف سے اس پرانی قدیم حویلی کو گھوڑنے لگی اور میں نے دردر سب جگہ تلاش کیا لیکن مجھے نہ تو وہ لڑکی دوبارہ دکھائی دی نہ ہی شوٹنگ کے اپنے کام سے جڑا کوئی بندہ یہاں بندہ تو کیا کوئی جانور کوئی پرندہ بھی پر مارتا نہیں دکھائی دے رہا تھا میں نے ڈرتے سہنتے آواز لگائی مہر مہر تم کہاں ہو مہر پلیس مزاک نہیں کرو میرے ساتھ پلیس سامنے آجاؤ لیکن مہر تو کیا یہاں تو شاید دور دور تک میری آواز سننے والا کوئی موجود نہیں تھا میں بہت گھبرائی ہوئی تھی اور میری نظریں حویلی کے چاروں اور مدد کیلئے کسی کو پکار رہی تھی لیکن کوئی میری پکار سن ہی نہیں رہا تھا میں نے یہاں سے باہر نکلنا چاہا اور باہر جانے کا راستہ تلاش کیا لیکن یہ حویلی تو بھول بھولئیاں جیسی معلوم ہو رہی تھی میں جہاں سے چلنا شروع کرتی تھی گھوم کر پھر وہی پر آ جاتی تھی میرا دل خوف سے کانپ رہا تھا یا اللہ میں باہر کیسے نکل سکوں گی یہی سوچ سوچ کر میں راستہ تلاش کرتی رہی لیکن میں تھک ہار کر ڈرتی سہمتی ایک طرف جا بیٹھی مجھے باہر جانے کسی کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا پھر اچانک کچھ دیر کے بعد میری نظر باہر سے آتے ہوئی روشنی کی کرنوں پر پڑی تو میں دوڑی دوڑی بھاگتی چلی گئی میں حویلی سے باہر آ چکی تھی اور اس وقت صبح ہو چکی تھی میں رات بھر یعنی اس حویلی میں قید ہو کر رہ گئی تھی میں نہیں جانتی تھی کہ مرات یہاں کیا ہوا اور کیا نہیں میں ڈرتے درتے وہاں سے بھاگ نکلی اور دور نکل گئی میرے ذہن میں اس وقت لاکھوں سوال تھے لیکن ان کے جوابات بالکل بھی نہیں میں جیسے تیسے اپنے گھر واپس آئی اور اپنے کمنے میں جا کر بیٹ پر بیٹھی سکون کی سانس لینے لگی میری سانس پھولنے لگی تھی اب جا کر میری جان میں جان آئی تھی ایسا لگا میں نے اس حویلی سے نکل کر خود کی جان بچا لی تھی یہ سب جو میرے ساتھ ہو رہا تھا مجھے ان سب باتوں سے کوئی خرص نہیں تھی لیکن بس ایک ڈر اور خوف جو میرے دل میں بیٹھا ہوا تھا وہ مجھے اندر سے بے چین کرنے لگا تھا میں بہت تھکی اور دباؤں میں تھی لیکن جیسے میرے دروازے پر دستہ کوئی میں نے کہا کون ہے اندر آجا یہ کہتے ہی مہر اندر میرے کمرے میں داخل ہوئے اور مجھے بیٹھ سے اٹھا کر میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر مجھے گھوماتے ہوئے گول گول خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی میں نے دل میں سوچا آج صبح صبح اسی اچانک کیا ہو گیا ہے وہ کہنے لگی میم آپ نے تو کمال ہی کر ڈالا کل رات آپ کی شوٹنگ آؤٹ سٹینڈنگ تھی وہ آپ کا ایک ایک سین وہ آپ کی ایکٹنگ نے تو سب کی جان ہی لے لی تھی آپ نے سب کچھ بہت ہی بخوبی نبھایا اس کردار میں تو آپ غضب ہی ڈھا رہی تھی اور آپ کو پتا ہے میں ابھی ابھی پروڈیسر سے مل کر آ رہی ہوں اس نے تو خوش ہو کر کافی بڑی رقم کا چیک سائن کر کے آپ کو پہلے ہی دے دیا ہے میں یہ سنکر ڈنگ رہ گئی میرے تو پیرو تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ مہر یہ سب کچھ جو کہہ رہی تھی کیا وہ واقعی سچ ثابت ہونا تھا یا پھر جو کچھ میرے ساتھ کل رات اس حویلی میں ہوا وہ سچ تھا میں مہر کی خوشی دیکھ کر بلکل چپی رہ گئی اور وہ تو خوشی سے پاگل ہو جا رہی تھی اور ہوتی بھی کیوں نہ اتنی بڑی رقم ہمیں انعام میں پروڈیسر نے پہلے ہی جب دے دی تھی لیکن اس کی نسبت میں اتنا ہی مایوس تھی کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا آخر وہ سب میں کسے بتاتی کون میری باتوں پر یقین کرتا پھر کچھ ایسا ہوا جس نے کچھ ہی دنوں میں میری زندگی کو بلکل بدل کر رکھ دیا اور میری زندگی کی کتاب کا وہ ورک کھولا جس سالوں سے بند تھا اگلے ہی دن سے مجھے شوٹنگ پر اب جنزادی کے کردار کے لیے جانا تھا کیونکہ معصوم لڑکی کے کردار کے سارے اپیسوٹ کی شوٹ ہو چکے تھے اور اس دوران میرے والدین ملک سے باہر تھے بزنس کے سلسلے میں میرا ان سے راکتہ بلکل نہیں ہو رہا تھا میرا دل ان کی طرف سے بھی فکر مند رہنے لگا تھا لیکن دوسری طرف ہی یہ شوٹنگ میرے لئے بہت ہی ضروری تھی میں اس طرح پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی ان سب کا میرے آنے والے روشن مستقبل اور کریئے پر بہت برا اثر جو پڑتا بہرحال میں نے حوصلہ برقرار رکھتی وہ اگلے دن مہر کے ساتھ شوٹنگ کے لئے اسی حویلی میں پہنچی لیکن یہاں تو سب کچھ بدلہ ہوا لگ رہا تھا چاہید میں یہاں اس حویلی کے اندر پہلی بار جو آ رہی تھی اس دن مجھے وہاں کوئی لڑکی کوئی انجان شخص نظر نہیں آیا اور نہیں میرے ساتھ کچھ عجیب و قریب معاملات ہوئے ہاں بس جب مجھے ریڈی کر کے شوٹ کے لئے بلایا گیا تو مجھے اپنا ہولیا دیکھ کر ایک بار ڈر ضرور لگا تھا کیونکہ میں اس وقت ایک جنزادی کے روپ میں تیار کھڑی تھی مجھے خود کو دیکھ کر ہی خواہ پا رہا تھا لیکن جب میں نے ایکٹنگ کرنا شروع کی تو میری جان ہی نکل گئی مجھے معلوم ہی نہیں ہوا خود بخود میں یہ سب کچھ کر رہی تھی میں خود اپنے ہی کنٹرول میں نہیں تھی میری آنکھیں بھاری ہو رہی تھی اور پھٹی ہوئی نیلی نیلی چمک اٹھی ہوا میں اڑتے میرے بال نہ جانے کب میرے پیروں سے جا لگے اتنے لمبے گھنے اور میں خود بخود ہوا میں اڑنے لگی اور سین چھوٹ ہونے لگا اور جیسے ہی کٹ 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 بلکل پرفیکٹ زپردست امن یہ سب آوازیں میرے کانوں میں گنجی میں چونک پڑی اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنے لگی میں حیرت صدا اور خوف صدا تھی کہ یہ سب بھلا میرے ساتھ خود بخود کیسے ہوا لیکن وہاں موجود ہر کوئی میری تعریف کیا جا رہا تھا نہ تو کسی نے اس بات پر دھیان دیا کہ بینا تیاری بینا انتظامات کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا میں کیسے ہوا میں اڑنے لگی جبکہ کوئی سیفٹی بیلٹ میری کمر پر نہیں بندہ تھا نہ ہی میں نے کوئی بالوں کی وک لگائی ہوئی تھی اور نہ ہی آنکھوں کے میک اپ لیکن پھر بھی جو کچھ ہوا سب کا سب میری ایکٹنگ میں ہی کھو گئے تھے اور سب بھول بیٹھے تھے اس روحس میں اسی طرح شوٹنگ کے لئے جب چاپ آتی نہ جانے کیوں میری زبان بلکل بند ہو کر رہ گئی تھی میں جب یہ سب کچھ مہر کو یا کسی اور کو بتانے کی کوشش کرتی کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا کہ میں فوراں ہی رک جاتی لیکن دس دن سے مسلسل میرے ساتھ یہی سب کچھ چل رہا تھا میں شوٹنگ کے لئے حویلی پر آتی ضرور تھی لیکن اس کے بعد میں خود میں کسی اور وجود کو محسوس کرتی تھی اور سین خود بخود ہی شوٹ ہونے لگتے تھے یہ سب سوچ سوچ کر میں بہت زیادہ پریشان ہونے لگی تھی اور اندر سے میرے دل کا خوف مجھے ایک پل بھی چین کی سانس نہیں لینے دے رہا تھا کیونکہ اس ڈرامی کے شوٹنگ کے پہلے دن سے ہی میرے ساتھ یہ سب کچھ ہونا شروع ہوا تھا کبھی کبھی تو مجھے ان گاؤں والوں کی باتیں یاد آنے لگنی تھی کہ جو کچھ اس دن کہہ رہے تھے کیا وہ سچ تھا جب ہم سب پہلی بار اس حویلی پر آئے تھے یا پھر مجھے سائکائٹرس نے جو بتایا ذہنی دباؤ اسٹریس کی وجہ سے میرا دماغ کو کچھ مجھے دکھا رہا تھا وہ سچ تھا آخر کیا تھا یہ سب سب کیوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا تھا اور پھر وہ لڑکی جو پہلی بار میں نے خواب میں دیکھی اور بار بار حقیقت میں دیکھی کبھی حویلی پر تو کبھی مدد کے بہانے اس دن میرے گھر پر میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی اور سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی میں مسلسل اپنے والدین سے رابطہ کرنا چاہ رہی تھی لیکن یہ سب نہیں ہو پا رہا تھا پھر میں نے ایک روز مہر کو بلوایا اور اسے کہا کہ میں اس گاؤں میں جا کر وہاں کے رہنے والے لوگوں سے مل کر کچھ پوچھتاچ کرنا چاہتی ہوں اس بات پر حیرت کی نظر سے مہر نے میری طرف دیکھا میم خیریت ہے آپ کہاں کون سے گاؤں جانے کی بات کر رہی ہیں میں نے کہا یار وہی حویلی کے قریب جو گاؤں ہے مجھے وہاں ہر حال میں جانا ہے اور یہ کرنا میری لئے انتہائی ضروری ہے تم میرے ساتھ چلو گی یا نہیں تم صرف اتنا بتاؤ واقعی میں سب تمہیں بعد میں راستے میں بتاتی ہوں میں نے راستے میں ہی مہر کو اپنے سارے حالات سے آگاہ کر دیا تھا کہ پہلے دن سے ہی میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ کتنا خوفناک تھا لیکن مہر تو میری باتیں سن کر الٹا مجھ پر ہس پڑی اور مجھے انتہائی خصہ آنے لگا تھا کہ اسے میری باتیں مزاک لگ رہی تھی لیکن وہ تو میری بات پر ہرگز یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھی اسے صرف یہ لگ رہا تھا کہ یہ سب صرف میرا محض ایک وہم ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ڈرامے کے سین کی ساری ریکارڈنگ اس کے سامنے ہوئی تھی اور اس کے کہنے کے مطابق میں نے ہی سارے سین خود چھوٹ کیے تھے لیکن اس کی نسبت میں ہی جانتی تھی کہ حقیقت کچھ اور تھی مہر کہنے لگی میم شاید ہمیں اس سائیکائٹرسٹ کے پاس دوبارہ آپ کے چیک اپ کے لیے جانا چاہیے لیکن میں اس وقت خاموشت رہی ہمارے گاڑی گاؤں پہنچ چکی تھی میں نے مہر کے ہاتھ پکڑا اسے گسیٹ کر اپنے ساتھ لے گئی میں وہاں کے لوگوں سے ملنا چاہتی تھی اور اس حویلی کے حوالے سے معلومات لینا چاہتی تھی لیکن مسلسل مہر تو میری حرکتوں پر ہستی ہی جا رہی تھی میں نے کہا تم چلو گی میرے ساتھ یا نہیں یہیں کھڑے رہنا پسند کرو گی وہ چپ ہو گئی اور کہنے لگی سوری سوری میم اچھا میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں چلیں اور اچھا ہے میں بھی چلتی ہوں گاؤں سے مل کر آپ کو بھی تھوڑی تسلی ہو جائے گی کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہی ہیں میں اس کا ہاتھ پکڑ کر گاؤں کے اندر آ چکی تھی وہاں سب لوگ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہونے لگے تھے کہ اتنی بڑی مشہور اداکارہ آج ان کے گاؤں میں سب نے میری بہت ہی زیادہ خاطرداری مہمان نوازی کی خوب اچھی طرح لیکن جو ہی میں نے گھر گھر جا کر گاؤں والوں سے اس حویلی کے بارے میں پوچھا تو ہر ایک نے وہی بتایا جیسا میں سوچ رہی تھی اور ساتھ ساتھ ہی مہر بھی اب بہت زیادہ خوف صدا ہو رہی تھی اسے بہت ڈر لگنے لگا تھا لیکن اب مجھے صرف کچھ ہی چیزیں بے چین کر رہی تھی وہ یہ کہ میرے والدین کی واپسی کب ہوتی ہے کیونکہ اب وہی مجھے تمام سوالوں کے جوابات دے سکتے تھے کیونکہ یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا تھا یہ شاید ان کے ہی ماضی کی وجہ سے ممکن تھا لیکن میں اس وقت میڈیا پر ایسی کوئی خبریں نہیں سامنے لانا جا دی تھی جس کی وجہ سے کوئی بھی بدنظمی پھیلے اور لوگوں میں خوف و حراس کیونکہ اس کا اثر ہمارے کریئر کو تباہ کر سکتا تھا اور سب کچھ تہہس نہہس ہو جاتا ہم لوگ بہت ہی سکون سے اس معاملے کو حل کرنے کا توڑ سوچنے لگے لیکن مجھے اور مہر کو اس وقت کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا اور ساتھ ساتھ ہی دوسری طرف کچھ ہی سین باقی تھے جو ڈرامی کی آخری قسط کے تھے جو ابھی ہمیں اس حویلی پر شوٹ کرنے تھے لیکن میں تو اب ہرگز وہاں بلکل نہیں جانا جا رہی تھی لیکن دوسری طرف جانا بھی ضروری تھا میں سوالی نظروں سے مہر کو ہی دیکھ رہی تھی کہ آخر وہ کیا کہتی ہے اس معاملے میں ہمیں جانا چاہیے یا نہیں لیکن مہر تو پہلے ہی خوف میں مبتلا ہو چکی تھی بہرحال سب سوچنے سمجھنے کے بعد ہم لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں وہاں جانا چاہیے اور باقی کے ڈرامی کو اختتام تک لے کر جانا چاہیے اور شاید یہی ایک واحد حل تھا جو شاید ان سب معاملات سے میری جان چھوڑا سکتا جیسے تیسے کر کے میں اور مہر اگلے روز وہاں شوٹنگ کے لیے نکلے لیکن مسلسل میرے فون پر کسی کافی کالز آ رہی تھی ہمیشہ کی طرح جب میں شوٹنگ کے کاموں میں مصروف ہوتی تھی تو میرے تمام معاملات کو مہر ہی دیکھتی تھی میں نے مہر سے کہا کہ تم جاؤ جلدی سارے معاملات نمٹا کر لوٹ آنا میں تمہارا انتظار کروں گی اور میں اکیلے ہی نکل پڑی راستے میں ہی میں نے مہر کو درائیور کے ساتھ دوسری گاڑی میں واپس روانہ کر دیا اور میں روز معامل کی نسبت شوٹنگ کے لیے حویلی پر آ چکی تھی وہاں پہلے سے ہی سب موجود لوگ میرا انتظار کر رہے تھے میں آج سوڑی لیٹ ہو گئی تھی مجھ سے پروڈیسر نے کہا کہ ایمن تم ریڈی ہو میں نے کہا ہاں بلکل لیکن کیا آپ پلیس مجھے ایک بار اس ڈرامی کے پوری سکرپ دکھائیں گے وہ کہتے ہیں جی بلکل یہ لیجئے میں نے پھر اس ڈرامی کے سکرپ کو اچھی طرح سے پڑھا میرے ذہن میں موجود تمام سوالات کی مطابقی مجھے اس کے جوابات ملنے لگے پھر میں نے کہا کہ آپ بتا سکتے ہیں یہ ڈرامی کے سکرپ لکھی کس نے تھی اس پروڈیسر نے کہا ایمن وہ ایک نئی رائٹر تھی شاید اس کے ساتھ ہم نے پہلے کبھی کام نہیں کیا لیکن جب وہ میرے پاس یہ سکرپ لے کر آئی تھی تو میں نے پہلی بار میں ہی تھوڑا بہت پڑھ کر ہی اس کے ساتھ کام کرنے کیلئے ہاں کر دی تھی کیونکہ یہ اس ڈرامی کا ٹائٹل پوری کہانی میں مجھے کافی دلچسپ لگا تھا لیکن پھر نہ جانے وہ لڑکی کہاں غائب ہو گئی کچھ معلوم نہیں وہ کہاں سے آئی تھی کہاں گئی اس کے بعد میرا اس سے کوئی رافتہ نہیں ہوا میں نے کہا اس کا نام کیا تھا وہ مجھے دیکھ کر حیرانگی سے کہنے لگے نام تو مجھے یاد نہیں پھر کچھ دیر میں کہا کہ اس کا نام ہورین تھا لیکن تم یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہی ہو وہ مجھے اس طرح سے ڈرامی کی اختتام پر میں ان کی طرف مسکراتے ہوئے کہنے لگی نہیں کچھ نہیں اب بس مجھے صرف مہر کے واپس آنے کا انتظار تھا ادھر میں شوٹ کیلئے تیار ہو چکی تھی میرا شوٹ ریڈی تھا لیکن جیسے ہی میں نے ایکٹنگ کی شروعات کی سب کچھ بدل گیا وہاں کچھ ایسا ہوا کہ سب کے ہوش اڑ گئے تیز ہوایں زور زور سے چلنے لگی ایک دم بجلی چمکنے اور کڑکنے لگی اور تو اور بادل کے گرجنے کی وہ دل دہلا دینے والی آوازیں سب کو ہلانے لگی اور تھوڑی ہی دیر میں تیز بارش شروع ہو چکی تھی سب کو لگا کہ آج ہی شوٹنگ روک جائے گی لیکن میں نے تو سب کے ہوش ہی خطا کر ڈالے میں اچانک جب سب کے سامنے جس روپ میں آئی تو سب خوش ہو گئے حویلی کے باہر بارشوں کو شور جاری تھا اور ادھر حویلی کے اندر کے مناظر ان آخری چند سین کو شوٹ کر رہے تھے آہستہ آہستہ سب میں اپنی پوزیشن لے لی تھی کیمرمن مائک والے اور ریکارڈنگ والے سب لوگ موسم کی پرواہ کیے بغیر ہی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے اور میں تو اپنے قابو میں ہی نہ رہی تھی اب اس وقت صرف مہر ہی واحد مجھے سب سے بچا سکتی تھی لیکن وہ اب تک واپس نہیں آئی تھی شاید یہ موسم کا بدلنا اسے یہاں آنے سے روک رہا تھا لیکن جب میں نے اپنا آپا کھو دی اور چیخ چیخ کر بکانے لگی انصاف انصاف اور زور زور سے چیزوں کو اٹھا اٹھا کر پھینکنے لگی تھوڑی ہی دیر میں میں نے وہاں کوہرام مچا دیا سب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے کہ آج ایمن یہ سب کچھ لیکن کیمری کی ریکارڈنگ اب بھی جاری تھی اور میں وہی ڈرانے روپ میں جنزادی بنی ہوئی ہوا میں اڑنے لگی تھی اور کہنے لگی تھی مجھے انصاف چاہیے انصاف وہ سب میرے گناہگار ہیں انہوں نے مجھے زندہ جلا کر مار ڈالا انہیں سزا دلواؤں گی نہیں تو میں یہاں سب کو مار ڈالوں گی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں آہستہ آہستہ ہوا سے نیچے آنے لگی تھی اور اپنے آپ میں میں نے ہلکا ہلکا سا کچھ محسوس کیا میرا ذہن بھی بلکل سکون میں آ چکا تھا تب میں نے سامنے کھڑی مہر کو دیکھا جو ایک بزرگ کے ساتھ حویلی کے دروازے پر کھڑی تھی اور وہ بزرگ میری طرف دیکھتے ہوئے مسکر آ رہے تھے اور ہاتھ میں تذبیل یہ کچھ پڑھ رہے تھے ان کے دور سے ان پڑھائی سے مجھے بہت سکون آ رہا تھا پھر کچھ ہی دیر میں میں وہاں کھڑے اپنے والدین کو دیکھا اور تھوڑی ہی دیر میں وہیں کھڑے کھڑے میں گر کر بے ہوش ہو گئی تھی جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے گھر میں اپنے بستر میں تھی اور میری ممہ میرے سر پر بہت ہی پیار سے ہاتھ پیر رہی تھی اور پاپا سامنے ہی کھڑے تھے مہر انہیں سب کچھ بتا چکی تھی لیکن میں اس وقت خود کو بلکل ٹھیک محسوس کر رہی تھی اور درامی کا اختتام بہت ہی اچھا ہوا تھا اور یہ دراما بہت ہی جلد ہٹ بھی ہو گیا تھا لیکن جو کچھ ہوا وہ سب کچھ میرے مہر اور میرے والدین کے درمیان ہی ایک راز بن کر رہ گیا تھا میں نے اپنے والدین سے پوچھا کہ آپ لوگ بتائیں گے کہ ہورین کون تھی میں اتنا تو ضرور جانتی تھی کہ میں اپنے والدین کی سگی اولاد نہیں ہوں مجھے ماما پاپا نے لے کر پالا تھا لیکن مجھ سے پہلے ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام ہورین تھا سالوں پہلے کی بات ہے کہ وہ شادی کے بعد بیا کر اس حویلی ہی کی مالکن بن کر گئی تھی لیکن بدقسمتی سے اس کے ظالم شہر اور سسرال والوں اس پر خوب ظلموں سے تمڑھائے تھے اور اس کے شہر نے تو اسے زندہ ہی جلا کر مار ڈالا تھا اور ساتھ ساتھ اس کے سسرال والوں نے اسے بچانے کی بلکل کوشش نہیں کی اسے مرتا ہوا یہی اکیلہ چھوڑ دیا تھا اس دن قیامت کا منظر تھا اس حویلی میں برسوں سے گام والوں کا کہنا تھا کہ جنات کا بسیرہ تھا بس اس کے بعد ہماری بیٹی تو مر گئی لیکن ہم اس کے سسرال والوں کو سزا نہیں دلوا سکتے تھے اس وقت ہم بہت ہی عام لوگ تھے اور وہ نامی گرامی دولت مند لوگ بڑے بڑے لوگوں سے ان کی جان پہچان تھی بس اس دن کے بعد سے ہم یہ سب چھوڑ چھاڑ اللہ کے حوالے کر کے تمہیں گود لے کر یہاں سے بہت دور چلے گئے تھے مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا تھا یہ سب جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ انصاف کی پکار تھی کیونکہ پہلی ہی دن سے میں نے کبھی خود کو شوٹنگ کے لیے ایکٹنگ کرتے نہیں دیکھا تھا وہاں اس وقت میری جگہ کوئی اور موجود ہوتا تھا میں تو ایک طرف بد بنے کھڑی رہتی تھی تماشا دیکھتی رہتی تھی اور ادھر سب کو لگتا تھا کہ ایمن ظہور شوٹ کر رہی ہے اور جب میں نے جنزادی کا کردار نبھایا تو حیران کن بات یہ تھی کہ مجھ میں اس لڑکی کا وجود آ جاتا تھا جو مجھ سے خود بخود سب کرواتا تھا اور یہ سب اس حویلی کے جنات کر رہے تھے جو مجھے یہاں اس حویلی تک اس ڈرامے کے تحت لائے تھے کیونکہ اس ڈرامے کی پوری کہانی میری اپنی ہی بہن کی کہانی تھی اور تو اور وہ لڑکی جو بار بار مجھے نظر آتی تھی جس کا ہاتھ چلا ہوا تھا اور وہی لڑکی پروڈیسر کے پاس اس ڈرامے کے سکرپٹ کو چھوڑ کر گئی تھی لیکن جب میں نے گاہوالوں سے معلومات لیں تو پتا چلا کہ اس حویلی میں سالوں پہلے اس لڑکی کی موت ہوئی تھی تو اس کے اگلے ہی ہفتے اس حویلی میں خود بخود آگ لگ گئی تھی اور سب کچھ جل کر خاک ہو گیا تھا اور یہ حویلی کھندر بن گئی تھی اور اس میں رہنے والا کوئی بھی شخص زندہ نہیں بچا تھا اس لئے لوگوں کا ماننا تھا کہ ان تمام لوگوں کی روح اب تک اس حویلی میں بھٹک رہی تھی لیکن سچ تو اس کے بالکل ہی برعکس تھا وہ آگ بھی جنات نہیں لگائی تھی اور ان جناتوں نے ہورین کا بدلہ اس کے سسرال والوں سے اس طرح لیا تھا لیکن افسوس بدقسمتی سے اس کا ایک گناہگار ابھی باقی تھا جس سب کے بیچ اپنی زندگی میں مگن تھا اسے ابھی سزا دینی باقی تھی اور وہ اور کوئی نہیں ہورین کا شوہر تھا اس لئے ہورین مجھے بار بار دکھائی دیتی تھی وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی پر ہم سب نے مل کر اس کے شوہر کو تلاش کیا اور اسے کوٹ تک گھسیٹ کر اس سالوں پرانے کیس کو واپس ری اپن کروایا اور اسے جلد از جلد سزا دلوائی اسے سزائیں موت ہوئی اور شاید میری بہن کو بھی اب اس کی روح کو بھی سکون مل گیا تھا اسے انصاف مل گیا تھا یہاں ڈرامے اس ڈرامے نے دوسری طرف بہت حلچل مچا رکھے تھے لوگوں کا سبر اب پورا ہو چکا تھا یہ ڈراما بہت ہی جلد کامیابی کا وہ زینہ بنا میرے لیے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی لیکن اس ڈرامے کی اصل حقیقت میرے اور مہر کے بیچ ہی انڈرسٹری میں ایک راز بن کر رہ گئی تھی میرے والدین بھی بہت خوش تھے سالوں بعد واپس آ کر آج وہ اپنی بیٹی کے آخری گناہکار کو سزا دلوائے چکے تھے اس کے شوہر کو سزائے موت ہو چکی تھی اور میری دوستی مہر سے اور بھی گہری ہو گئی تھی اس نے میرا آج پھر سے پورا ساتھ دیا اور بہت ہی جلد میری سپورٹ سے مہر بھی ایک جانی مانی مشہور اداکارہ بن چکی تھی اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے